اب اب جا کے منت کرنا شروع کیا ہے پہلے یہ بتا نہیں مڑے ہوئے تھے کہیں تو پاکستان ٹیم کو یار یہی میرا میسیج ہے کہ یار یہی اگر تم لوگ پہلے کر لیتے تو ہم جو حوام ہیں تو ان کے دل تو نہ ٹوٹتے ہیں تو کافی وہاں تو لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں پاکستان کیونکہ نہ پتا کہ یار یہ نائنٹی فائی پرسن چانس ہے کہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا ہوا ہے تو اب لوگوں کا فوکس انڈیا نیزلینڈ اسٹیلیا افریقہ بھی ہے جی یہ دیکھیں یہ سب یہاں بیسے ہی کام ہوتا ہے یہ سب بابرازم کا تو اب نام نہ ہی لے تو اندر نہیں ہمارا کیپٹن نہیں ہے ایسا کیپٹن ہمیں نہیں چاہیے کرکٹ کھیلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ جو آج کل مشہوری ہیں بنا رہے ہیں اٹائر کی یہ اٹائری بیچے اور جو ہمارا وائس کیپٹن ہے وہ پیپسی بیچے اس میں وہ کیپٹن لیول ہے ہاں وہی کہہ رہا ہوں لیول ہے بغیرتی کا لیول ہے ان کا اسلام علیکم جی میں ہو جاز رہا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پاکستان تو جناب آج پاکستان ہے بنگلہ دیش کو ہرا دیا یا جس طرح کی آج ہمارے اوپنرز نے آکے بیٹنگ کیا خاص کا ہے فخر زمان عبداللہ شفیق اور فخر زمان وہ ہے جس کو کھلائے نہیں جا رہا تھا انفٹ انفٹ آج امام کو باہر نکالا تو فخر جو آکے چلا ہے اور اس نے اپنا آپ بتایا کہ یار میرے سرزہتی کر رہے تھے اس پر ہم لوگوں سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ کیسا لگا ہوگا اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کیسے آپ شکرہ لگا ہے بھائی جان پاکستان آج جس طرح سے بنگلہ دیش کو ہرایا کیا کہیں گے آپ یار بڑی دیر کر دی آتی آتے ہیں بڑی خوشی کی بات آپ کو فیس سے پتہ لگا ہوگا یار ہم خوش ہیں چلو ورلڈ کپ سے تو کافی حد تک آؤٹ ہوگئے ہیں لیکن جو جیت ہے وہ جیت ہے مزہ جیت کا ہو رہی ہوتا ہے تو پاکستان ٹیم جیتا ہے تو ہم بڑا خوش ہیں آج بشک بنگلہ دیش سے جیت ہے شکرہ سٹیک تو روڑی چار میچ لگتا رہا یہ بستی ہوتی ہی بہت زیادہ تو اب اچھا فیل کر رہے ہیں چلو ایک میچ جیت گئے ہیں چار میچوں کے بعد تو بڑی اچھی خوش ہوئی ہے جس طرح آج ہماری بولنگ لائن چلی ہے بولئرز نے آگے جو بولنگ کروائی یہاں شہنشاہ فریدی کی بات کرے اس نے پہلے اگر میں جو وکڑ لی اس کے بعد پھر جس طرح سے بنگلہ دیش کو انہوں نے پکڑا ہے یہی بولنگ لائن پہلے بھی تھی لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ چار میچ ہارنے کے بعد یہ بولنگ لائن چلی ہے جب اسے پتہ ہے کہ یار اب ہم فائنل بیس ہمیں فائنل میں نہیں پہنچ سکتے خرچہ آگیا سیلریان ملنا شروع ہو گئی ہیں جو کل سیلری پانچ میں نیکی ملی ہے اس کا کہہ رہے ہیں جب میں وزن ہو تو انسان ویسے بہلا خوش ہوتا ہے تو خرچہ مانی سب کو مل گیا ہے کئیوں کو مل ٹرانسور ہوگی ہوں گے کئیوں کو بھی پینڈنگ میں ہوں گے تو یہ بھی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آپ نے دیکھو کہ اب جا کے منت کرنا شروع کی ہے پہلے یہ پتہ نہیں مڑے ہوئے سے کہیں تو پاکستان ٹیم کو یار یہی میرا میسیج ہے کہ یار یہی اگر تم لوگ پہلے کر لیتے تو ہم جو حوام ہیں تو ان کے دل تو نہ ٹوٹتے ہیں تو لوگ انٹرس بھی لے رہے پاکستان کو کہ انہوں نے پتہ کہ یار یہ نائنٹی فائی پرسن چانس ہے کہ ٹورنمنٹ سے بھائر ہو گیا ہوئے تو اب لوگوں کا فوکس انڈیا نیوزرینڈ اسٹیلیا آفریقہ بھی ہے تو پاکستان جیتا ہے بڑی اچھی خوشی کی بات ہے اور جیتنے کی وجہ آپ کے سامنے ہی ہے فکر زمان آگیا ہے ہمارا جو اٹیکنگ پلے وہ یار امام کی جگہ وہ ٹک 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 نے کتنی کھیلتا امام علاقہ جو تو تھوڑا بونسر ہے وہ ایسے ہیتا ہے اس سے پلے نہیں پڑتی یارو اس کے چشمے کا موشہ دوں گا اپنا چشمہ تھوڑا اور بڑا کرو تمہیں بول نظر آئے اور فکر زمان نے امام علاقہ اٹھ گیا ہے کہ آگے دو تین سال نظر نہیں آگا امام علاقہ تو فکر زمان نہیں کھیلا ہے بڑا اچھا سائن ہے وہ سیم جو نے جس کو انہوں نے بینچ پر بٹھائی رکھا تھا چار پانچ میچ آج بھی تین آؤٹ کر گیا ہے یہ مسئلہ ہم بینچ سٹینڈ کو کھلاتے نہیں ہیں چھوٹی ٹیم ہو بڑی ٹیم ہو ایک ہی پلے کوڈ اگراد دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں تو اینڈ اپے آگے کسی کرنا نکل جاتا ہے کسی کی ٹانگ نکل جاتی ہے تو ہر بندے کو موقع ملنے چاہیے جو ٹیم کی ساتھ گیا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اسے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ نئے لڑکی ہیں انہیں کنٹریبیشن کیا فکر زمان چار میچوں میں نہیں کھیلتا آج پر فورم کیا اس نے بتایا کہ یار میں واقعی پلیئر ہوں چیمپنین ٹروفی کے اپننگ یاد ہوگی تو ایسے پلیئرز کو بیک کرنا جائے تو اسی ویسے بات پر فورمنس آئی ہے تو کافی خوشی کی بات آیا کیا کہتا ہے اگلے دو میچ جیت کے کیا تھوڑا بہت کوئی جگہ بن سکتی ہے پاکستان کی سمیں فائنل کے اندر جیسے یہاں کی آڈینس کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے دو میچ پاکستان ون کر جائے تو سمیں فائنل میں جا سکتا ہے دیکھنے والوں اب بھی نیچے کومیٹس میں بتایا کہ کیا پاکستان آگے پہنچ سکتا ہے کہ نہیں ہاں ایک ادا میچ اب انڈیا سے کتنا کلوز آ رہے ہیں نیوزیلینڈ والے چلو کولی چل گیا لیکن ایک ٹائم پہنچ سات آؤٹ کر لی رہے تف تف میچ ہو انڈیا نیوزیلینڈ کا ہماری درہ نہیں ہمارا تین سو سکول ہو جائے نا ساڈے گیسے ہاتھ پر بھول جائے نا وہ بڑی ٹیم میں وہ کم بیک کرنا جانتی ہیں یہ اپنے ذین سے نکال دو کہ نیوزیلینڈ دو میچ آجے تو ہم آگے آجیں انہوں نے محنت کی ہے ایک ادا میچ ان کا گندہ چلا گیا لیکن وہ باؤنس پیک کریں گے ہم نے فائنل کھلنا بچھتی دفعہ یاد تو پاکستان نے اب دعاوں سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہوا ہے اب اب دعاوں پر معاملہ گئے فلانی ٹیم فلانی ٹیم کہتے ہیں یہ مار جی ہے یہ مک جی ہے یہ ہار جی اب وہ ہی دعاوں والا معاملہ ختم ہو گیا اب یاد سر ایک طرح بابر آزم دوسری طرح روح شرما ہمارا کیپٹن نہیں ہے ایسا کیپٹن ہمیں نہیں چاہیے کرکٹ یہ کھیلنا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ جو آج کل مشہوری ہیں بنا رہے ہیں ایٹائر کی تائری بیچے اور جو ہمارا وائس کیپٹن ہے وہ پیپسی بیچے میں وہ کیپٹن ہے لیول ہے آہ وہی کہہ رہا ہوں ليول ہے بغیارتی کا لیول ہے ان کا بغیارتی کا لیول ہے تو کرکٹ میں لیول نہیں ہے اس کا ہارنے میں لیول ہے پتہ نہیں دو میچ کیسے جیت گئے یہ تو باقی مجھے افسوس ہے جس میں انچوز نے انہیں نمبر ون پر رکھا ہوا ہے اس پر افسوس ہے پتہ نہیں کیا دیکھ کے نمبر ون پر ہماری ٹیم رکھی تھی تو بابر آزم کا تو لیول ہے بغیارتی میں کرکٹ میں نے سر انڈیا میں آپ کا پسند کا خلاڑی کونس ہے انڈیا میں میرے تین ہے ویراد بھائی روہد بھائی اور کیل دا ہل اور چوتھے نمبر میں شمن ہے